اسلام علیکم فرینڈس آج میں دکھاؤں گا آپ کو حفظہ بس کی کچھ مشہور جگہ یہ قتل گڑھے چوک ہے جس کا اب نام چیچ کار کر کلمہ چوک رکھ دیا گیا ہے قتل گڑھے چوک کو کالیج روڈ جلال پر روڈ اور راجہ چوک کا روڈ بھی لگتا ہے قتل گڑھے چوک پر آپ کو چوبیس گھنٹے فروٹ باربیکیو اور فاسٹ فوڈ مل جاتا ہے یہ راجہ چوک ہے اس کے مغرب کی طرف کالیج روڈ ہے اور مشرق کی طرف مین بزار کالیج روڈ پر کچھ فرلانگ پر سیول ہاسپیٹل بھی ہے اور یہ ہے چوک فروٹ کی آزم اور سامنے ہے حاجی کے دئی بھلے حافظہ بات کے ساتھ سے فیمس نہیں بھلے اور یہ ونی کے روڈ پر شبیر شاہ کی مسجد کے پاس فرائی چکس گور میں اور کافی ادھر برینڈ سکی شاپس ہیں یہ شبیر شاہ کی مسجد ہے اب سردیاں آگئے ہیں تو شبیر شاہ کی مسجد کے ساتھ یہاں ڈرائی فوڈ کی کافی ریڈیاں لگی ہوتی ہیں یہاں ایک ریڈی راجو ڈرائی فوڈ کی ہے یہ بھائی بلوچستان سے آئے ہیں ان کا نام راجو ہے اور اگر آپ ان کو میرا حوالہ دیں گے یوٹیوب کا تو یہ لازمی آپ کو رائط کریں گے ان کی مانگ پھلی بہت اعلیٰ قسم کی ہے یہ بھائی بلکل تازہ مانگ پھلی کی بنائی کرتے ہیں اور مانگ پھلی کی کوالٹی آپ کو مانگ پھلی دیکھ کر ہی ہو گئی ہوگی باقی آپ کہیں گے تو یقینہ آپ دوبارہ بھی ان سے مانگ پھلی لینے جائیں گے یہ میں دعوی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں اور خفظ نباز کی ایک فیمس شاپ جیوے تکہ بھی آپ کو یہ ہی ملے گی باقی یہاں چکن پوائنٹ اور سبزیاں فرور تقریبا ہر چیز مل جاتی ہے میں دوبارہ آگیا ہوں چوک فروکیازم پر یہ سامنے کمپیوٹر کی مارکٹ ہے یہ گورمنٹ پرائیمر سکول نمبر چھے ہیں جو ڈاک ہانہ روڈ پر واقع ہے اور یہ ہے ڈاک ہانہ روڈ یہاں پر زیادہ جوتیوں اور کپڑوں کے برینڈز ہیں اور یہ ہے پوست آفیس مطلب ڈاک ہانہ اور یہ ہے ونی کے چوک ونی کے چوکوڈ ڈاک ہانہ روڈ اگر سامنے رائٹ سائٹ پر جائیں تو ونی کے روڈ ہے اور اگر اس طرف جائے تو سامنے ریڈی بزار ہے ونی کے چوک سے کچھ قدم پر جینہ حال بھی موجود ہیں یہ جینہ حال میں پانی کرٹیں کی اور اس کے ساتھ اکھاڑا ہے پہلوانوں کا جہاں پہلوان ابھی بھی ٹریننگ کر رہے ہیں یہ بہت پرانا اکھاڑا ہے اور یہ ہے جینہ حال کا حال یہاں پر سیاسی سماجی تعلیمی تقریب منقد ہوتی ہیں لیکن اس فقط اندر لڑکے کرکٹ کھیڑ رہے ہیں یہ فوارہ چھوک ہے اس کو تین بزار لگتے ہیں موبائلوں کے مارکٹ مین بزار اور ستارہ مارکٹ سامنے رائٹ سائیڈ پر آپ اندر جائے تو ستارہ مارکٹ ہے جہاں کپڑوں کی اور جنری کی چھوک یہ ریولے پہٹک ہے اس کے شمال میں ریلوے سٹیشن اور جنوب میں لندہ بزار ہے سامنے کریم مارکٹ اور سائیڈ لبرٹی مارکٹ ہے یہ تاروڑوں کا اڈا ہے اسے چھوٹا اڈا بھی کہا جاتا ہے اور یہ کجرانہ روڈ پر جنرل باز سٹینڈ ہے اور یہ ہاور بھائی مست ہو کر اپنی دھن میں جا رہی ہیں یہ کھرل ٹریولز ہے اور اس کے ساتھ ہی نیازی کا ڈا بھی ہے یہاں سے آپ کو لاہور، شہوپورا، فیصلہ آباد اور گجران والا کے لیے گاڑی آسانی سے مل جاتی ہیں اور یہ سامنے مانگٹ روڈ ہے یہ نشائی ہوتل ہے جن کی لاہور اور حافظہ باز میں کم سکم کچھیں ساتھ برانچز ہیں یہ ہے گوڑا چوک جس کو اب مکمل طور پر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے یہاں گوڑے تو نہیں رہے اب کچھ نیا فکس کر دیا گیا ہے یہ چوک جلال پروڈ پر قلعہ صاحب سنگھ سے تھوڑا آگئے ہیں اس کے بنیاد ایشیا کی سب سے بڑی رائے سمیر وائٹ پر کے مالک محمد جہانجیر اور مسٹر عبدالزاگ نے رکھی ہے وہ وائٹ پر جلال پر بھٹیا میں واقع ہے اور حافظہ باز کو سٹ یا باسمتی بھی کہا جاتا ہے مطلب باسمتی کا شہر ہمارا شہر ذری لاکہ ہے چاور کی سب سے زیادہ پیداوار پورے ایشیا میں حافظہ باز میں ہوتی ہے اور ایشیا کی سب سے بڑی منڈی بھی حافظہ باز ہی ہے ملازم بھی مانداری کے ساتھ اپنا کام کر رہے ہیں یہ ہے جنا چوک جیسے گجرالا بائی پاس کہتے ہیں یہاں بھی ہر وقت عوام کا رش لگا رہتا ہے اس چوک پر بھی دوبارہ سے پودو وغیرہ لگا کر وسیع کر دیا گیا ہے اب اس چوک کی حالت کافی اچھی ہو گئی ہے یہ تھی ہمارے حافظہ باز کی کچھ فیمس جگہ تو مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں پھر ایک نئے جگہ پر نئے ولا کے ساتھ اللہ خافظ